اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کہتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ویورس آج ہم تیار کریں گے خوبصورت بوندو والا ساگو دانا تو خوبصورت بوندو والا ساگو دانا کیسے تیار کیا جاتا ہے آج میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کسی بھی سٹیپ کو سکیپ نہیں کرنا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں نیرے میاں سب سے پہلے ہم نے پانی کو اچھے سے بوائل کر لیا اور یہاں پر یہ میں نے ساگو دانا لیا ہے ساگو دانا یہاں پر یہ چھے سے سا ٹیبل سپون ہے آپ اپنے عذاب کے مطابق جتنا آپ بنانا چاہیں اتنا بنا لیں تو یہاں پر اب ہم نے ابلتے پانی میں اس کو ڈال ہے اور یہاں پر اب ہم نے فلیم کو لوگ کر دینا ہے اور ہم نے دس سے پندرہ منٹ تاکہ اس کو لوگ فلیم پر اسی طرح تیار کرنا ہے تو یہ خوبصورت بوندو تیار ہو جائیں گی پانی جو اس کا ہے وہ خوشک ہو چکا ہے تو ہم نے تھوڑی فلیم کو فل کا دیا تھا اور اب ہم اس میں دودھ ڈال رہے ہیں دودھ ہم نے تھوڑا اس میں زیادہ ڈالنا ہے اور پھر ہم نے اس کو لوگ فلیم پر یعنی کہ نہ ہم نے لوگ کرنی ہے نہ فلیم درمیانی فلیم پر ہم نے اس کو تیار کرنا ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں ایک سر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ساگو دانا بناتے ہیں تو ہم سے اس طریقے سے خوبصورت بوندو تیار نہیں ہوتی بلکہ ایسے ہی وہ اندر سے کچھا رہ جاتا ہے تو ویواز آج میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو خوبصورت بوندو والا جو ہم ساگو دانا تیار کریں گے تو اس کے لئے ہمیں اس میں پانی میں اچھے سے اس کو بوائل کرنا ہوگا تو اب ہم نے اس میں دودھ بھی ڈال دیا تو اب ہم اس میں چینی ڈال رہے ہیں چینی ہم نے اس میں ڈالنی ہے تین ڈیبل سپون یا حسب زائقہ آپ جتنا استعمال کرتے ہیں چینے کا آپ نے اتنے حساب کے مطابق آپ نے ڈالنی ہے تو یہاں پر اب ہم نے دودھ ڈال دی ہے تو دودھ میں بھی اب ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہی لاتے رہنا ہے ایسے ہی چمچ اور دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہم نے اس کو تیار کرتے رہنا ہے تو بہت اچھا تیار ہوگا تو ہم آشاءاللہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں جو دودھ اس میں ہے وہ بلکل آپ تھوڑا تھوڑا رہ چکے ہیں تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اب ہم نے چولے کو بند کر دینا ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت بوندے جو اس کی ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں تو اب ہم نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے اور پھر ہم نے اس کو تھوڑا دیر کے لئے تھنڈا ہونے دینا ہے تو اگر آپ کو گرم گرم پسان دے تو آپ گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ تھنڈا کر کے کھانا چاہیں تو تھنڈا بھی کھا سکتے ہیں تو ہم نے زیادہ دیر اس کو اب نہیں بنانے دودھ کو بلکل بھی ہم نے خوشک نہیں ہونے دینا کیونکہ وہ پھر حلوہ تیار ہو جائے گا تو ہم نے ایسا نہیں کرنا ماشاءاللہ دیکھیں اب ہم نے پلیٹ میں ڈال دیا ہے تو بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ تیار ہو چکے ایسا گدانا تو ابھی اس میں جو دودھ نظر آ رہے ہیں جیسے ہی یہ تھنڈا ہوتا جائے گا میں نے آپ کو گرم گرم دکھا دیئے لیکن اگر ہم تھوڑی دیر ویٹ کھا لیتے ہیں اسے تھنڈا ہونے دیتی تو آپ کو یہ واضح نظر آنے لگ جاتا کہ دودھ اس میں جذب ہو چکے ہیں تو اس لئے ہم نے تھوڑا تھوڑا اوپر سے یہ جیسے اب دودھ نظر آ رہے ہیں ساگودانے میں آپ نے اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا دودھ رہنے دینا ہے اگر آپ چولے پہ ہی اس کا دودھ بلکل خوشکہ دیں گے تو پھر اچھا نہیں ہوگا وہ بات میں بلکل بھی ایسے ہلوہ سا تیار ہو جائے گا تو وہ بلکل اچھا نہیں لیتا تو آپ ماشاءاللہ دیکھیں ویڈیو کے ساتھ ساتھ بنتے ہیں جیسے یہ تھنڈا ہوتا جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیں اس کا دودھ جو ہے وہ اس میں جذب ہوتا جا رہے ہیں اور خوشک ہوتا جا رہے ہیں تو آج کا جو ساگودان ہم نے تیار کی ہے یہ بہت آسان طریقے سے ہم نے تیار کی ہے کہ پہلے ہم نے اچھے سے پانی میں اس کو بوائل کرنا ہے تو اس سے یہ خوبصورت بونے تیار ہو جائیں گے اگر ہم ڈائرائٹیز میں دودھ ڈال دیں گے تو اس طریقے سے وہ اچھا تیار نہیں ہوگا اور تھوڑا ساندر سے کچھا رہ جائے گا تو اس کے بنانے کا جو اصل جنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو پہلے پانی میں بوائل کر لیں تو اگر چھوٹے بچوں کو کھلائیں تو ان کے صحت بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے اور یہ بڑوں کے لئے بھی بہت مفید ہے یہ دل کو بہت طاقت دیتے ہیں اس کے بہت زیادہ فائد ہیں آپ اسے ضرور استعمال کیا کریں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں میں اس چینل کو سبسکرائی کریں اللہ حافظ